بسم اللہ الرحمن الرحیم دیرس کے پر اسلام علیکم ہم پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھ رہے تھے ایک کریکٹرسٹکس آپ ساؤنڈ کے بارے کہ ساؤنڈ کے مختلف کریکٹرسٹکس کیا ہے اس میں ہمارے پاس تھی ایک لاؤنس آپ ساؤن پچھا پتہ ساؤنڈ ایک ہمارے پاس لاؤنس بھی جو کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ لاؤنس کیا ہے کہ وہ پروپٹی ہے جس کی مدد سے ہم دو آوازوں کے درمیان فارق معلوم کرسکتے ہیں ایک لاؤڈ ساؤن اور دوسرا فینٹ ساؤن پھر اس کے فیٹر کاملی ڈسکس کیا کہ یہ کینٹین فیکٹر کے ڈیپینڈ کرتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے ایریا آف وائپ ریٹنگ گوڑی سرپس ایریا امپلیچیوڈ آف وائپریشن میڈیوم توویچ ساؤنڈ ریول ڈیسٹنس فرم دو وائپریٹنگ گوڑی اور ڈیریشن آف وائٹ آج ہم ڈسکس کریں گے اس کی دو اور کریکٹریسٹکس کو پروپٹیس کو ایک پیچا کے سامن ایک پیچا کے سامن ہم سٹارٹ لیتے ہیں پیچا کے سامن اب لوگ ابزرب کرتے ہیں اپنے ایردگیر کہ بعض آواز جو آپ لوگ سنتے ہیں وہ بھاری ہوتی ہیں اور بعض آوازیں موٹی ہوتی ہیں کھورت لیتے ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو پیچ کہتے ہیں اسی وجہ سے ہم ان آوازوں کو ڈیفریشیئٹ کرتے ہیں سور جو سے اگر پشتوں میں میں بول ہوں یعنی بعض آوازوں نے نری اور بعض آوازوں نے غٹ اس کو ہم پیچا کے سامن کہتے ہیں یہاں پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دیٹھ کریکٹریسٹک آف سامن ڈیو تو ویچ وی کن دیفرنشیئٹ بیتوین شریل اور گریل سامن اس کا پیچا کے سامن کہ وہ کریکٹریسٹکس وہ پروپرٹی آواز کی جس کی مدد سے ہم شریل باری نری آواز اور گریل سامن باری آواز ان دوں میں ہم فرق معلوم کرسکے ہم اس کو کہتے ہیں پیچ آت سامن اگر آپ لوگ دیکھیں تو بلی کی آواز کیٹ کی آواز وہ تھی باری ہوتی جس کو ہم شریل کہتے ہیں دوسری جانوروں کے آواز کو دیکھیں گائے کی آواز کو دیکھیں اس کے آواز موٹے ہوتی ہے جس کو گریل سامن کہتے ہیں اگر ہم انسانوں میں دیکھیں تو فیمل کے آواز گرلز کے آواز اس کو ہم شریل سامن کہتے ہیں کہتے ہیں اور جو وائز مین کے آواز ہے اس کو باری آواز ہے جس کو گریل سامن کہتے ہیں پچھ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے پچھ ڈیپینڈ کرتی ہے نمبر آف ویوز پار سیکنڈ پر کہ آپ کے آکانوں تک جو آواز سنائی دیتی ہے وہ کتنی ویوز پار سیکنڈ آپ کو ریشیو ہو رہی ہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایپ ڈیپینڈ اپون دا فریکوینسی کہ فریکوینسی بھی ایپینڈ کرتی ہے آواز اگر فریکوینسی زیادہ ہوگی نمبر آف ویوز پر سیکنڈ آپ زیادہ ریشیو کرو گے تو آواز شریل آواز ہوگی اگر نمبر آف ویوز پر سیکنڈ کم ہے میڈ فریکوینسی کم ہے گریو آواز تو پچھ ڈیریکٹلی ریلیٹی ہے تو فریکوینسی ویوز پر سیکنڈ پچھ 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 ایکٹیویٹی کرتے ہیں ہمیں ہاں پہ اس کی محل سے لے آپ لوگ آسانی سے شریل اور گریو ساؤنڈ کو ڈیفرنشیئٹ کر لے گے یہاں پر ہم نے ایک سائیکل کا پہیا لیا ہے بائیسیکل کا پہیا یہ دیکھیں اس میں اس پاکس لگے ہیں یہاں پر ہم نے کارڈ کو رکھ دیا گتے کو رکھ دیا اس کو ہم روٹیٹ کرتے ہیں سلوری جب یہ گتہ ان سپاکس کے ساتھ آہستہ آہستہ سٹرائک ہوگا تو باری آواز پیدا ہوگا ٹک ٹک آواز پیدا ہوگا باری آواز پیدا ہوگا جب ہم اس کی روٹیشن زیادہ کریں گے نمبر اپ سائیکل پر سیکنڈ انکریز کریں گے تو آواز جو پیدا ہوگی وہ باری پیدا ہوگی کیونکہ اس گتے سے زیادہ جلدی جلدی سپاکس سٹرائک ہوں گے شریل آواز پیدا ہوگا انیشیلی نمبر اپ روٹیشن پر سیکنڈ سٹرائک تو دس کارڈ is منیمم کام ہے تو شریل آواز پیدا ہو رہا ہے سوری گریو آواز پیدا ہو رہا ہے اگر ہم نمبر اپ نمبر اپ سائیکل پر سیکنڈ انکریز کرتے ہیں روٹیشن انکریز کرتے ہیں تو گتے سے زیادہ سپاکس سٹرائک ہوں گے تو جو آواز پیدا ہوگی وہ شریل آواز پیدا ہوگی نیسٹ ہمارے پاس ہے quality of the sound quality ہم ہر چیز اگر دیکھتے ہیں خریدتے ہیں تو پہلے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی quality کیا ہے تو quality بھی بہت ضروری چیز ہے quantity سے ہم اس کی پہلی quality دیکھتے ہیں کہ آیا یہ چیز جو ہم خریدے ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں کتنی پائدار ہے یا نہیں تو quality یہاں پر آواز میں ہم یوں کرتے ہیں that property of sound due to which we can differentiate between two sound having same pitch and loudness this is called quality of sound دو آواز ان کی اگر pitch بھی same loudness بھی same پھر بھی ہم کہیں کہ میں فرق کر لیں فرق محسوس کر لیں اس property کو ہم کہتے ہیں quality of the sound quality of the sound defend کرتی ہے wave form کہ wave اس sound کی کیسے پیدا ہوتی ہے کیسے ہمارے کانتے ہیں اس کی wave form پہنچتی ہے یہ سپوز اگر ہم مختلف instrument like piano and flute کو ایک ساتھ بجائے ان کی جو آواز پیدا ہوگی ان کے loudness بھی same ہوگی pitch بھی same ہوگا مگر پھر بھی ہم اس میں فرق کر سکتے ہیں کہ پیانو کی آواز ہے یہ flute کی آواز ہے یہ ڈول کی آواز ہے یہ اور رباب کی آواز ہے گٹار کی آواز ہے اس property کو ہم کہتے ہیں quality of sound اور it is all due to wave form کیونکہ ہر ایک instrument آیا یہ flute ہے یا یہ پیانو ہے اس کی جو آواز پیدا ہو رہے ہیں اس کی wave form different ہوگی دیکھیں ہم نے different wave form کو یہاں پہ draw کیا ہوا ہے تو اس لئے ان کے quality بھی کیا ہوگی different تو اس property کو ہم کہتے ہیں quality of the sound تو dear student ہم نے اس لکچر تک sound کی characteristics کو study کیا کہ sound کے تین characteristics ہیں loudness of sound pitch of the sound and quality of the sound next ہم انشاءاللہ لکچر میں discuss کریں گے intensity of sound which is related to loudness thank you very much